آپ کا اور اونچہ ہونا میرے لئے اتشنت سنتو شارعان اور میرے کامنا ہے کہ آپ اور اونچے بڑھے ہماری آپ سے اونچائی کے سمجھ میں کوئی اس پر رہی نہیں کیونکہ ہمارا سپنا اونچہ ہونے کا ہے ہی نہیں ہمارا سپنا جڑوں سے جڑنے کا ہے ہمارا سپنا جڑوں کی گہرائے سے جڑنے کا ہے ہمارا سپنا ہمارا راستہ جڑوں سے ہی طاقت پا کر کے اور مجبورتی دیش کو دینا یہ ہمارا راستہ ہے اور اس لئے جس پر رہ میں ہم نہیں ہیں اس پر رہ میں ہم تو آپ کو شب کامنا ہی دیتے رہیں گے اور اونچے اور اونچے اور اونچے میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار چرچہ آتی ہے لیکن دس پارن لو فردر ایک بار پورا ہو جانا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے لیے لگا ہوتا ہے اگر ان کا نام نہیں آتا ہے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے جیسے نام نہ آنے سے بھی جیسے اپنات کر دی ایسا محسوس ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے لیکن میں چھو ہوتا ہی دیتا ہوں دو ہزار چار سے پہلے دیش میں اتل بہری بات پیجی سرکار تھی دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ سکتا ہے شاسن میں بیٹھ ہوئے لوگوں نے ادھکروت کارکم میں ایک بار بھی ایک بار بھی اتل جی کی سرکار کی تاریخ ہو ان کے اچھو کاموں کا اولے کیا ہو تو جرور اسپٹل پہ رکھتے ہیں اتنا ہی نہیں اتل جی چھوڑو نرسیمہ راو کی سرکار کی تاریخیوں وہ رکھتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ ابھی کے بھاشن میں بھی ایک بار ڈاکٹر منمون سی جی کا نام بولے ہوتے تو مجھے لگتے ہیں اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے میں ان کی برابری میں کچھ نہیں ہوں میں تو سامانے بڑھتے ہیں لیکن لال کیلے پر سے شاید بھری بھائی کرنا چاہئے شاید میں پہلا قضان منتری ہوں تو اس نے دو بار یہ کہا ہے کی آج حدی سے لے کر کہ اب تک کے اندرے کی اور راج کی جتنی بھی سرکارے بھی سمنا سب کا دیش کو آگے لے جانے میں یوگدان ہیں اس سدن میں بھی انیک بار میں کہہ چکا ہوں ہاتھ دوبارہ کہتا ہوں ہموں لوگ نہیں ہیں اور اس لیے بار بار یہ کہنا ہاں ان کی اپیچہ ہے وہ ہی نام آئے وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں گدان دیتا ہوں ہم لوگوں ہم لوگوں کا کرکسر کیا ہم لوگوں کا چھریتر ہماری سوچ کیا ہے جانکاری کے لیے تب ہی آپ کو سمجھنے میں سویدہ ہوگی سب کو نہیں ہوتی ہے گجرات میں مجھے لمبے عرصے تک مکہ منتری تل کے ناتے کام کرنے کا افسر ملا گجرات کے پیچاس سال ہوئے تھے گولڈن جویلی ارس اس گولڈن جویلی ارس کا انیک کارکم کیے سب کو ساتھ لے کر کے کیے لیکن ایک مہتفہ کام میں آج ہاں بتانے چاہتا ہوں میں نے سوچنا کی سرکار کو کہ پچاس سال میں جو راجپال مہدے بھاشن ہوئے ہیں ان بھاشنوں کو کمپائل کر کے اسے گھنٹ نکالا جائے اور وہ ہسٹری کا ریکار بننا چاہیے ہم مجھے بتائیں کہ پچاس چاس تک گورڈنر کا بھاشن مطلب کس کا بھاشن تھا اس سمیہ کی سرکاروں کی ایک پرکار سے بہاوائی کہو یا اس سمیہ کی سرکاروں کے کام کی اس میں لیکھا جوکھا تھا ہمارے دل کی سرکار نہیں تھے لیکن یہ ہماری سوچ کا حصہ ہے کہ ساسن چلانے کی بھوستہ میں جو بھی ہیں دیش کو آگے لے جانے کبھی جیون کھپایا اس کے آدھار پر ہم نرڑے نہیں کرتے ہیں ان کے دیش کے لیے اگران تھا ہم نرڑے ہم کرتے ہیں اور اس لیے کرپا کر کے میں نے یہ کہنے کے بعد مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے آنن کرپا کر کے بار بار مد بولتے ہیں ہم کسی کے اگران کو ڈکارتے نہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ سواسو کروڑ دیش واسیوں نے دیش کو آگے بڑھایا تو سواسو کروڑ دیش واسیوں سب کو آتے ہیں اور اس لیے کرپا کر کے ہم چرچاؤں کو اتنا چھوٹا نہ بنا دیں میں نے دیکھی جب آپ نے ہر چیز میں کل تو بڑے نعرے بلوا لیے کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا آج پتی زون ہے صاحب چھوٹ لوگوں کو جانداری بھی نہیں کہ پسی جن کیا ہے اگل بھگل میں پوچھ رہا پڑتا ہے پسی جن کی وہ راست دیش کے آتما کو کچھل دیا گیا تھا دھارت میں لوگ سنتر سمیدھان کے پنوں سے پیدا نہیں ہوا ہے دھارت میں لوگ سنتر صدیوں سے ہماری آتما اس آتما کو کچھل دیا گیا تھا دیش کے میڈیا کو دبوچ دیا گیا تھا دیش کے مہپرش کو جیل کے سلاک کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا پورے ہندوستان کو جیل کھانا بنا دیا گیا تھا اور صرف کسی کی سبتہ چلی نہ جائے اس لیے نائے پالکہ نائے ہم پالکہ کا نائے کیسے ہوتا ہے اس کا وہ جیتا جاتا ہدا ہر آج سے پرہار ہوا تھا اس مرن کرانے جروری ہوتا ہے کسی کو بھرا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہوتا ہے اور اس لیے ان سمپکتوں کی پوری کے لیے اس سمجھ جب میڈیا پر تالے لگ چکے تھے ہر کوئی لگتا تھا کہ آن ہم کو پولیس آئے گی پکڑ لے گی ایسے بات آور میں میرے دیش کے ناغریکوں کی سامر سے دیکھیں ان کا طاقت دیکھیں جاتی پاند سپردائے سب سے اوپر اٹھا کر کے دیش نے اس سمجھ چناؤں میں نتیجہ دیا تھا اور لوگ تنتر کے لیے ووٹ کیا تھا اور لوگ تنتر کو پنپرستحفیت کیا تھا یہ میرے دیش کے مرداتوں کی سامر ہے اس بار پھر ایک بار جاتی پاند سپردائے بھاٹھا سب سے پڑے اٹھا کر کے صرف اور صرف دیش کے اجول فوش کے لیے اس بار پھر سے ایک بار دیش سے ماندیہ دیجی راکپتی جی نے اپنے بھاشن میں دو مہتم پون اوثروں کا اولیک کیا ہے ایک گاندی ایک سو پچاس اور دوسرا آجھہ دی پچتر بھیجتی کا جیون ہو پریوار کا جیون ہو سماج کا جیون ہو کچھ تاریخیں ہوتی ہیں جو نیا ججبہ پیدا کرتی ہیں جیون کو پرانوان بنانے کا آؤثر بن جاتی ہے سنکلپوں کو پورت پورنا کرنے کے لیے سمرپاں کے بھاو سے جوڑ دیتی ہیں بھارت کے جیون میں بھی آج ہمارے پاس کچھ باپو سے بڑی کوئی پریڑنا نہیں ہے آج ہمارے پاس آج ہمارے پاس آج ہمارے پاس بڑی کوئی یادیں نہیں ہیں یہ اوثر کھونا نہیں چاہیے دیش کی آج ہمارے پاس جنہوں نے اپنا جیون کھپا دیا ان کا پنیس مرن کرتے ہوئے جنہوں نے آتنا ہی جلی جنہوں نے اپنے جوانی ماں بھارتی کے لیے نیوچاور کر دی ان کا پنیس مرن کرتے ہوئے اور دیش میں آج ہمارے پاس جنہ اندولن سپلتا پرو نیترطو کرنے والے پوڑی باپو کا سمنہ کرتے ہوئے ان تاریخوں کا ایک اوثر بنا کرتے ہیں ہم دیش میں پھر سے ایک بار سپریٹ پیدا کر سکتے ہیں اور یہ سرکار کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے کسی ڈل کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے یہ پورے دیش کا ایجنڈا ہوتا ہے اس میں ڈل نہیں ہوتے ہیں صرف اور صرف دیش ہوتا ہے راجپتی یہ نہیں اس بات کو کہاں ہے ہمارے لیے سنکلپ کی گھڑی ہیں چناؤ کے میدان میں ٹو ٹو میں میں جو کرنا ہے کر لیجیے لیکن یہ ایک افسار ہیلس کو ہم پکڑے ہیں آجہادی کے پہلے دیش کے لیے مرنے کا مجاج تھا آج آجہادی پچتر پر دیش کے لیے جینے کا مجاج پیدا کرنے کا ہمیں آؤثر میں اس قدن میں سبھی جن پراتین نیدیوں سے آگرہ کرتا ہوں میں دیش کے سبھی سارو جنیدی جیون کا نیچ رکھ کرنے والے لوگوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ راشپتی جی نے ہمیں جو عدیش دیا ہے جو ہم سا پیچھا کی اس سا پیچھا کو پرن کرنے کے لیے ہم آگے آئیں اور اس دو مہتوکوں افساروں کو نئے بھارت کے نرمان کے لیے جن سامانے کو جوڑنے کے لیے ہم کس پرکار سے آگے لا سکتے ہیں پریانس کریں ہندوستان گولامی کا کارخن لمبا رہا لیکن اس گولامی کے کارخن میں کوئی بھی کارخن ایسا نہیں تھا کہ کسی نے کسی کونے میں سے آجھا دی کی آواز نہ اٹھی ہو تیاد بردیان کی پرپرہ نہ چلی ہو اٹھارہ سو ستاون میں ایک سنگٹھی دروپ پرگٹ ہوا لیکن ماتون گاندی کا ایک بہت پڑھا یوگدان تھا انہوں نے دیش کے سامانے مانوی کو آجھا دی کا سپائی بنا دیا اگر وہ جاڑو لگاتا ہے تو بھی آجھا دی کے لیے وہ بچوں کو شکشہ دیتا ہے تو بھی آجھا دی کے لیے وہ کھا دی کے بس پہنتا ہے تو بھی آجھا دی کے لیے یہ پوچھے باپوں نے پورے ہندوستان میں ماؤل بنا دیا اور 1942 بھارت چھوڑو آندولن میں دیش کا جن 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 جڑ گیا 1942 to 47 ایک بہت بڑا مہتفن ٹرننگ کو ہندے آجھا دی کی جنگ کا کیا ہم گاندی ایک سو پریاس اور آجھا دی پچھتر کو اس 42 کے سپریٹ کے ساتھ دیش کو سنکٹوں سے مکتی دلانا دیش کو سمسیوں سے مکتی دلانا اتھکار سے اوپر اٹھ کر کے کرتبے پر بل دینا جمعوالیوں کے ربانے کے لئے دیش کو پریس کرنا کیا ہم اس کے لئے آگے آ سکتے ہیں میں مانتا ہوں راست پتیجینی بیشہ کو بہت مہتفن طریقے سے ہمارے سامنے رکھا اور لوگوں کا اثر ہوتا تھا جب آجھا دی ماز ہو رہی تھی مجاگ بھی اڑھائے جاتا تھا کیسے چلا ہوگے لیکن آجھا دی کی جیمانوں کے اندر ایک للک تھی آجھا دی کے لئے مرنے والوں کا ایک مجاگ تھا آجھا دی کے لئے آجھا دی بھارت کے لئے جینے والوں کا مجاگ پیدا کرنا اس نیتر تو میک شمتہ ہے میں چانوں طرف ہاتھ گھما کر کے کہہ رہا ہوں میں صرف میرے لئے نہیں کر رہا ہوں نہیں میں ہی صرف کہہ رہا ہوں سب مل کر کے اس بات کو کریں اور سبھا ہوتا ہوں مجھے تدکالین لا بھی میری سوچ کا دائرہ نہیں ہوتا ہوں چھوٹا سوچنا مجھے پسند نہیں ہے اور اس لئے میں مجھے کبھی لگتا ہے کہ سباسو کروڑ دیش سواسیوں کے سپنوں کو اگر جینا ہے تو پھر چھوٹا دیش سوچنے کا مجھے عدکار جی نہیں ہے اور اس لئے جب ہوسلا جب ہوسلا بنا جب ہوسلا بنا لیا اونچی اڑان کا جب ہوسلا بنا لیا اونچی اڑان کا پھر دیکھنا فجول ہے قد آسمان کا پھر دیکھنا فجول ہے قد آسمان کا اس مجھاک کے ساتھ ہم نے آگے کے لیے ایک نئے ہوسلا نئے بلند بیچاروں کے ساتھ ملے اس سرکار کو ابھی تو تین سبتہ ہوئے ہیں لیکن ہماری یہاں کہا بات ہے پتر کے لکشن پالنے میں کس پرکار سے تین سبتہ میں ہمیں بھی حب من کرتا تھا کہ کہیں جائے مالائے پہنے جائکارہ کریں لیکن ہم نے وہ راستہ نہیں چھوٹا ہمیں بھی لگتا تھا یہ اتنا ہے چنال چھ مہنے سے دوڑ رہتے چلو کچھ دن رہتے ہیں ہم بھی آرام کر لیں لیکن وہ راستہ ہمیں پسندے ہمارا راستہ وہ نہیں ہے ہم تو دیش کے لیے جینے کے لیے آئے ہیں تین سبتہ کے بھی تذہبتہ کتنے مہتفون نیڑے لے یہ سرکار ایک گتی شیل سمیہ کا پلپل اپیوگ کرتے ہوئے دیش کو کیسے آگے لائے جانا چھوٹے کسان ہو چھوٹے دکاندار ہو خید مددور ہو ان کو ساٹھ سال کے بعد پینچسر والا نیڑے کر لیا ہمارے پی ایم کسان سکت بھی ہو جانا ہم نے وعدہ کیا تھا جس سبھی کسانوں کو اس کے دائرے میں لاکر اسے لات دیا جائے گا دے دیا گیا سینہ کے جوانوں کے بچوں کو جو سکالڈر سے ملتی اس میں بڑھوتری کی لیکن سامس 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 سماج کی سروچہ میں لگے ہوئے ہمارے پولیس کے جوان ہیں ان کے بچوں کو بھی وہ بینیفیس ملے اس کا ایک بہت بڑا نیڑے کیا مانا وزکاروں سے جوڑے بہت مہتفون کانوں اس سانسط کے اندر ہم نے لانے کے لئے جو بھی آوشک سیاریاں تھی اس کو پوری کین لی دو ہزار بائیس کے سپنوں کو پورا کرنا مکہ ملتیو کے میٹنگ بلانا آل پارٹی کی میٹنگ بلانا آل پارٹی پریسیڈنٹ کی میٹنگ بلانا ہر چیز کو جتنا بھی تین سپتہ کے بھیتر بھیتر سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کے لئے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک کام کو اٹھائے گا میں پوری گھنٹی کروں گا ساتھ ہے ڈیڈی کے تین کام نکل آئیں گے اور اس لئے مانے حضرت جی راکسپتی جی کہ ہم نے بھاشا میں اُلے کیا ہے ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے کی سرکاروں نے کوئی کام نہیں کیا ہے یہاں چرچہ ہو رہی تھی یہ ڈیم بنا وہ ڈیم بنا ڈکنا ڈیم بنا پنانا ڈیم بنا کافی کچھ چرچہ ہوئی اچھا ہوتا بابا صاحب امبی ارکر کے نام کا اُلے کی ہوتا ہندوستان میں پانی کے سمن میں جتنے بھی انیسٹیو لیے گئے وہ سارا کام بابا صاحب امبی ارکر کے لئے لیکن سیما کے بار بہت مینچائی پر جانے کے بار دیکھتا نہیں اور بابا صاحب نے سینٹرل وارٹر ویچ ہیریگیشن نیویگیشن اور بابا صاحب پانی کے سمن میں کہتے تھے میں سمجھتا ہوں آج کے لئے بابا صاحب کی یہ آدیش ہم سب کے لئے اپیوگی ہے وہ کہتے تھے پانیل لے وہ سوال میں ملے وہ ملے 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 ملے